اسلام علیکم جی میں ہوں عظیم خان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ڈیش کے ساتھ آج جو میں بنانے جا رہا ہوں سوپ زوپا حریرہ شربا حریرہ بھی بولتے ہیں اس کو عربیق میں عربیق سوپ ہے مروکن سوپ ہے پڑا ہی مزے کا سوپ ہے اور اس کے لئے جن انگریجینٹس کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے لئے آئل چاہیے اس کے لئے سیلری چاپ آنین چاپ ہی ہم نے مٹن رکھا ہوئے اس کے لئے ہمیں چاہیے چیک پیز گرین چلی کرینڈر چاپ ٹماٹو اور ریڈ لینٹل روح کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ ہلکا سا روح کا ٹاچ ہوگا اور ساتھ ہی ہم نے اس کو ازاد یقنی رکھی ہوئی ہے مٹن کی اس کے ساتھ ہمیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بین لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ہم آئل میں ڈالوں گا اس کے اندر تقریباً تین ٹیبل سپون ڈالیں گے اب میں ڈالوں گا اس کے اندر سب سے پہلے مٹن مٹن کو سوتے کر لیں گے ہلکا سا اب یہ ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے میں اس کے اندر چاپ آنین ڈال رہا ہوں میرے پاس ٹی سپون ہے اس لئے میں شے ڈالوں گا یہ ڈال دیا اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سوتے کر لیں گے ہمیں مٹن کے ساتھ ہی اچھی طرح اچھا یہ اونین ڈال دیا ہے اب سیلری سیلری بھی اسی طرح دو سے تین جو ہے میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر اس کو بھی ہلکا سوتے کر لیں گے اسی طرح جی طرح یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی سوتے کر لیں گے اب بار ہی ہے گرین چلی کی ون ان ہاف گرین چلی چاپ میں نے جو ٹی سپون ہے وہ ڈال ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اگین سوتے یہ ان کو سوتے کرنے کے بعد ہم چیک پیس ڈال دیں گے تقریباً ایک بول ایک پاور گوائلڈ چیک پیس یہ اس کو ان کو بھی اگین سوتے کرنے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اب ریڈ لینٹل کی بار ہی ہے تقریباً ہاف کپ کو میں نے سوک کر کے رکھا ہوا ہے بھگو کے رکھا ہوا یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اس کو بھی اگین اس کے ساتھ ہی سوتے کریں گے دو منٹ اس سوتے کرنے کے بعد آپ بار ہی ہے دو سے تین ٹماٹویں ڈائس کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور مکس کر لیں گے اسی طرح یہ اچھی طرح سوتے کرنے کے بعد ہم ڈال دیں گے روح تقریباً دو ٹیبل سپون اس کے اندر اور اس کو مکس کر لیں گے اچھا اس کے اندر زافران بھی ڈالتا ہے زافران اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو زافران ڈالیں زافران زاریسی بات ہے بہت ایکسپنسیو ہے اگر آپ کسی بڑے آدمی کے لئے بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جو افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو زافران اگر نہیں ہے تو ضرور ہی نہیں ہے اب ہم اس کے اندر جو امری یخنی ہے مٹن کی وہ ڈال دیں گے اور اس کو پکنے پر چھوڑ دیں گے یہ تقریباً دو لیٹر میں نے یخنی لیا ہے جو اس میں ڈال رہا ہوں اور اس کو مکس کر دیں گے اس کی طرح اور تقریباً اس کو 35 منٹ پکائیں گے ویل کک کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں سوپ ہمارا پک چکا ہے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سالٹ آپ نے اینڈ پر ڈالنے ایک ٹی سپون ڈال رہا ہوں اور ہاف اور ڈال رہا ہوں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر کرینڈر کورینڈر میں نے تقریباً چھوٹا سمال بنچ اگر گرام میں کہیں تو پچاس گرام کٹ کے اس کے اندر انہیں اینڈ پر میکس کر لینا ہے یہ بڑا ہی زبردست قسم کا سوپ ہے یہ ہر کوئی آپ کو نہیں سکھائے گا بڑا ایکسپینسیو ہے آپ کے سامنے جتنی چیزیں ڈالیں ہیں باقی زافران بھی جیسے میں نے بولا ہے اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ان سے ٹیسٹ پرفیکٹ اب کس کی پرزنٹیشن کر لیتے ہیں سوپ آپ کا بالکل رڑی ہے اس کی پرزنٹیشن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹر ہے اس کا ہم اس کو سوپ لیڈ کے اندر سرف کرتے ہیں آپ کے پاس جو بھی برطن ہو آپ اس کے اندر سرف کریں یہ یہ بہت زبردست قسم کا یہ ڈال دیا ہم نے توپ پر اس پر ڈالوں گا میں کرینڈر کی گارنچ اور ساتھ ہی آلیو وائل ہلکا سا ٹچ آلیو وائل یہ آلیو وائل یہ آفتہ اور ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ لیمن بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ہے کہ لیمن آپ کو پسند دیا تو اس کے ساتھ لیمن سرف کریں یہ ہے شوربہ حریرہ زوپہ حریرہ اور چیک پیس سوپ بھی اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی مزے کا آریبین مروکو سوپ ہے ریسپی آپ کو میں نے بتا دیا ہے خود بھی بنائیں اپنے ریسٹورنٹ میں بھی سٹارٹ کریں اور اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو اپنے مہمانوں کے لیے بہت زبردست قسم کا ایپیٹائزر ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے کلنری ہیروز اجازت دیجئے اللہ حافظ